آئیے میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ تیرے چراغ الگ ہوں مجھے یقین ہے لکھنا ہوئے شہری جانتا ہے کبیتہ جانتا ہے کبیتہ دھرم کو پہچانتا ہے پیش کرتا ہوں کہ تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ تیرے چراغ الگ ہوں میرے چلاغ الگ مگر اجالہ تو پھر بھی جدہ نہیں ہوتا یہ ہے لکھنا ہو جس نے پہلے شہر سے مجھے ہمت دے دی بہت ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے پہنچا تھا بہت شکریہ کہ تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ مگر اجالہ تو پھر بھی جدہ نہیں ہوتا ایک شہر اور سناتا ہوں ذرا سا اس میں دوسری پنگتی پر میں آپ کا خاص دھیان چاہوں گا باہاں گہرا شہر ہے آپ نے خبول کیا تو مجھے خوش ہو سنید آپ کا سنوانی بھائی سنید شنوانی یہ شہر سنید پیش کرتا ہوں کہ آؤ یہ محبت ہے اسے دونوں نبھائیں لکھنا ہوں میں مصرہ اٹھایا جاتا تھا صدیوں کی تاریخ ہے کہ آؤ یہ محبت ہے اسے دونوں نبھائیں ایک دل میں سماج آئے یہ وہ راز نہیں ہے آؤ یہ محبت ہے اسے دونوں نبھائیں ایک دل میں سماج آئے یہ وہ راز نہیں ہے ایک دل میں سماج آئے یہ وہ راز نہیں ہے بہت نفرتوں کی باتیں ہوئیں تھک گئے سن کر لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ اتنی عظیم سردامین ہے کہ یہ بڑی بڑی آندھیوں کو سہ جانے کے بعد اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کا ہنر جانتی میں نے کسی موقع پر کہا تھا اور نفرت کی بات میں ہی بتائی تھی بلکہ نفرت کا حل بتایا تھا میں اس شیر کو دورانا چاہتا ہوں آج کی نیفل میں اس کے بعد چند شیر بلکل نئے آؤٹ سناؤں گا وہ شیر پرانا ہے مگر سناتا ہوں میں نے کہا تھا کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا سنیے گا سب بتائیے سن کر کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا میں نے اس کے ہاتھ چومیں اور بیبس کر دیا واہ 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 یہی حل ہے یہی حل ہے واہ 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 وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا میں نے اس کے ہاتھ چومیں میں نے اس کے ہاتھ چومیں اور بیبس کر دیا اور ہمیشہ کا حال ایک اور بتاتا ہوں پرانے شیر کے ذریعے پیش کرتا ہوں کہ وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا یہ صدیوں کا ہندوستان یہ کرونا کا ہندوستان ہریوم جی سوریہ یہ شیر آپ کا دنوہ نہیں ہے ایک شیر پیش کرتا ہوں میں ہندوستان کو بیان کر رہا ہوں دو پنکٹیوں میں ہندوستان کا جینئس یہ ہے جو کبھی بدل ہی نہیں سکتا پیش کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب تکرائی بتائیے لکھنو والو خاکسانیہ اس دوہے کے ذریعے کوئی بات آپ تک نہیں پہنچائی ہو کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب تکرائی بولی توہرہ دوش نہیں ہے ہمیں کو دیخت نہ ہی یہ ہے ہندوستان کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے ہندوستان کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب تکرائی بولی توہرہ دوش نہیں ہے ہمیں کو دیخت نہ ہی ہمیں کو دیخت نہ ہی بولی تیرا دوش آئیے نئے شیر سناتا ہوں کچھ مطلع سنیے یہاں پر نوجوان ابھی تک بیٹے ہوئے ہیں میں ان کی نظر ان کا مقدمہ بڑھو کی حضائلت میں پہنچاتا ہوں جو یہاں پر موجود ہے سنیے مطلع سنیے کہ جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں بہت تھوڑی دیر ہوں گو آپ کے سامنے جتنی محبت سے سن لیں گے میں بار بار یہ کہنے کا آج ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کیجئے آپ بائیخ سہر ہیں جو چاہیے کیجئے لیکن شاعری سن لیجئے پیش کرتا ہوں کہ جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں جوہاں نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں جوہاں نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں جوہاں نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں پرانے لوگ اب شیر ملازہ فرمائیے دیکھئے اس شیر کو آپ کے ساتھ جانا چاہیے کہ جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے سکتاں والوں لوٹانا میرا یہ شیر پیش کرتا ہوں کہ کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے تو کچھ دن کو یہ توفہ سر اٹھانا بھول جاتے ہیں جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے تو کچھ دن کو یہ توفہ سر اٹھانا بھول جاتے ہیں پہلی مرتبہ غزل میں اس مضمون کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے لکھنو کے ذمہ دار سامین شروطاؤں کی محفل ہے میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ شیر گھر گھر جانا چاہیے اس لیے کہ میاں بیوی پتی پتنی کا تناو تکراؤ گھر کا جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر پر بہاو ڈالتا ہے لقصان پہنچاتا ہے تو ان بچوں کو پہنچاتا ہے جو ان کی پروریش میں پلتے ہیں میں نے اس کو غزل بنانے کی کوشش کی ہے لکھنو اس کا جواب دے پیش کرتا ہوں کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے تو کچھ دن کو یہ طوفہ سر اٹھانا بھول جاتے ہیں جنہیں آپس میں تکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی جنہیں آپس میں تکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی انہیں شاخوں کے پتے لیلہ نہ بھول جاتے ہیں جنہیں آپس میں تکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی جنہیں آپس میں تکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی انہیں شاخوں کے پتے لیلہ نہ بھول جاتے ہیں آئیے غزل کے اور چند شر سناتا ہوں بہت اچھا آپ سننا ہے بہت تھوڑی زر میں اپنا کلام تمام کروں گا پیش کرتا ہوں کہ کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں کہاں کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں ہم اپنی اتنی بڑی نظم سنائی ہے آج انہوں نے اتنی بڑی قویتہ سنائی ہے بھوک کے حوالے سے میں اس درد کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملعظہ کیجئے غدل کے دوان میں کہ کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانگتے ہیں تہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانگتے ہیں ارے ہمی کو دریا پہ جانے سے روکنے والے ہمی کو دریا پہ جانے سے روکنے والے ہمی سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں ہمی سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں عجیب لوگ ہیں پورا گیتہ شریف کا کرم کا فلطفہ مقدس گیتہ کا کرم کا فلطفہ اور میری دو پنکیاں ملعظہ کیجئے کہ ہمی کو دریا پہ جانے سے روکنے والے ہمی سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے بہت قیمتی مصرہ ہے یہ دورائی ہے اس مصرے کو ہمی سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں اور آئیے عورت کے اتھانگ کی بات کی جا رہی ہے اس کے سیلف امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے میں نے غدل میں پہلی مرتبہ ایک مضمون کو چھونے کی کوجش کی ہے آئیے شرکت کیجئے میرے ساتھ اس شیئر میں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے بھائی بھائی سارے ہمارے کبھی دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈائیس پر سب کی شرکت چاہتا ہوں دیکھئے اس مضمون کو اس خاک سارے نے جس طرح پیش کیا ہے کہ عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ ارے کہاں یہ پھون سے چہرے نقاب مانگتے ہیں آئے 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 باہ گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھون سے چہرے نقاب مانگتے ہیں اور جو بچے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر ہے ان کا شیر کہاں گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھون سے چہرے نقاب مانگتے ہیں بہل نہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے بہل نہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے یہ ہر سوال کا اپنے جواب مانگتے ہیں بہل نہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے اور آخر میں تین چار نئے شیر دیکھئے میں اصل میں شاعر کا اور قوی کا اوپر والے کا کرم ہوتا ہے کہ وہ بہت دور تک دیکھ لیا کرتا ہے ہم بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں یہ ویسٹرن سبیتا یہ پاسچاک سبیتا کس طریقے سے ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ہماری بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کر رہی ہے آج ایک چیز آتی ہے کچھ جن کے بعد اس کے نقصانہ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سملنا شروع ہوتے ہیں پھر بگر جاتے ہیں اس وقت ایک عذاب کی طریقے سے یہ ہمارا یہ پورا نظام ٹیلی فون کا نظام جو ہے گھر گھر کے اوپر چھایا ہوا ہے مسلط ہے پورے طریقے سے اور نتیہ یہ ہے کہ ہماری جو قدریں ہیں جو ہمارا ویلیو سسٹم ہے جو ہمارے سنسکار ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں میں نے اس درد کو ایک مطلب میں پیش کیا ہے یہ بالکل میں تمہیں سبھی کبھی دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اس میں شرکت فرمائیں اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ مضمون سن لیجئے اس قاقصار کا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی بیس سال بعد سمجھنے آئیں مگر اس وقت سمجھ لیجئے گا اس کو سن لیجئے گا اس لیے سن لیجئے گا ضروری ہے سنانا پیش کرتا ہوں اتنا بکھراؤ سمحالہ نہیں جاتا مجھ سے اتنا بکھراؤ سبتہ پر حملہ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد اس کے برے نتیجے سامنے آئیں گے پیش کرتا ہوں اتنا بکھراؤ سمحالہ نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے آہا ہے آہا ہے اتنا بکھراؤ سمحالہ نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے اب غزل والو غزل کا شیر اور آپ کا شیر پاؤں خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے آج کی بہتشاہ کا شیر پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے عادی بہت بڑی قویتہ سنائی ہے اس کو سامنے رکھیے میں جو شیر پڑھ رہا ہوں کہ خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے عادی اب تو کانٹا بھی نکالا نہیں جاتا پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے عادی اب تو کانٹا بھی نکالا نہیں جاتا مجھ سے یہ سیلف پروجیکشن کا پیریڈ ہے ایج ہے سیلف پروجیکشن کا لیکن کہاں تک کوئی لیمیٹ ہی نہیں ہے آپ کے سامنے ایسے اب کچھ پیش کرتا ہوں اب تو کانٹا بھی نکالا نہیں جاتا مجھ سے پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمیں کو ترس ہوں پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمیں کو ترس ہوں خود کو اتنا بھی اچھالا نہیں جاتا مجھ سے پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمین کو ترسوں خود کو اتنا بھی اچھالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو اتنا بھی اچھالا نہیں جاتا مجھ سے بہت سنجیدہ میں نے آپ کو کر دیا آئیے ایک شیر اور ایک ایسا رومانی شیر سنا کر آپ سے اجازت دوں جسے آپ گیاں درد سکیں پیش کرتا ہوں کہ خود کو اتنا بھی اچھالا نہیں جاتا مجھ سے پیار کی بات ہو بات ہو پیار کی رات ہو چھت پر ہو تیرا سات تو پھر لکھنا وہ لچ لے گا اس شیر کا میں نظر کرتا ہوں مجھے لوٹائیے یہ شیر کہ خود کو اتنا بھی اچھالا نہیں جاتا مجھ سے پیار کی رات ہو چھت پر ہو تیرا سات تو پھر چاند کو بیچ میں ڈالا نہیں جاتا مجھ سے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بھائی صاحب ایک آت تغنم سے بھی دوبارہ کیسے نیویدن کیا جاتا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میں کچھ شیر جیسا کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں پیش کر دیتا ہوں آپ لوگ بہت پیار سے سننا ہیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ سننا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے سنا جاتا ہے لیکن اتنی ذمہ داری سے بہت کم سننے کو ملتے ہیں ملتے ہیں لوگ جو اتنی ذمہ داری سے سنیں میں آپ کو بدای دیتا ہوں ایک بار آپ اپنے لیے جتنی بھی ممکن ہو تاریخ بھی تعلیہیں بدایئے تاریخ مجھے خوشی آر کے لیے بہت اچھا سننا ہے آئیے میں شیر سناتا ہوں آپ کو ملعبا کیجئے کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں اچھا بار یار دیکھو ہم شاعری سنائیں گے لکنو والو لاج رکھنا ہماری پیش کرتا ہوں کہ خود سے کھل کے ملنے کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو ہم مصرہ دیتا ہوں اٹھائیے کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں ہاں ہاں گندہ باد لگنا وہ کیا آپ نے اس مطلعے کو سمجھے کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں آئیے اس مضمون کو بھی سمجھئے پیش کرتا ہوں اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا اس کو میری پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں اور یہ شیر بطور خاص آپ کی نظر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ جا سریج جی تم سائج تک دوتھ ہو دینی جاگل کے سنو اس شیر کو پیش کرتا ہوں وہ سمجھتا تھا اسے پاکر ہی میں رہ جاؤں گا اس کو میری پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں جا دکھا دنیا کو مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور دکھا دنیا کو دیکھیں مصرے کا تیور کہ جا دکھا دنیا کو مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور ارے تو سمندر ہے تو ہو میں تو مگر پیاسا نہیں جا دکھا دنیا کو مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور کوشش کرتا ہوں حالانکہ جو میرا حال ہے وہ میرے دوست جانتے ہیں کہ جیسے میں پہنچا ہوں پیش کرتا ہوں بیٹے بیٹے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں 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 خود کو جب دہراتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں ایک سے ہم جانے کتنے ہو جاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں بہت جی لگ رہا ہے آپ کو غدل سنائے ہیں جس محبت و پیار سے آپ سن رہے ہیں خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آئیے یہ شعر بھی سنید باہ آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں خوشبو خوشبو سنو کہ خوشبو خوشبو اپنے رستے خود تے کرتی ہے خوشبو اپنے رش خوشبو اپنے رستے خود تے کرتی ہے پھول پھول ہے پھول تو ڈالی کے اوکر رہ جاتے ہیں یہ شعر بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں کیا خوبصورت شعری عدالت ہے کیا قابل کی محفل ہے کیا شروطہ ہیں بہت 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 آئیے پروگرام کے لیے سنیے شعر کہ روز 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 نیا ایک قصہ کہنی والے لو روز نیا ایک قصہ کہنی والے لو روز کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں آخری شعر سناوں گا ضرور تھوڑا مشکل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ محفل اس کو آسان بنا دے گی اس لئے کہ آپ جس طرح سے سننا ہے مگر یہ بڑا تین تھی شعر غزل کا چاہتا ہوں سنا ہوں آپ اس وقت اس کو میرے پاس لوٹا دیجئے گا سوچ بچا ہے دو چار دن بعد لیجئے گا مگر اس وقت مجھے لگے کہ آپ کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں سنیئے صاحب یہ شعر ساگت آپ کی نظر کر رہا ساگت شرمہ جی سنیئے پیش کرتا ہوں کہ تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں لکھاوٹ تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں پڑھنے والے بیمانی ہو جاتے ہیں پڑھنے والے بیمانی ہو جاتے ہیں بھائی بہت جی خوش رہا واقعی بہت آپ کے لیے دعایں دل سے نکلنا ہے یہ شر کو آپ نے جس طرح سے قبول کیا پھر سنیئے کہ تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں پڑھنے والے بیمانی ہو جاتے ہیں پڑھنے والے بیمانی ہو جاتے ہیں کیسے غزل کا ایک شیر اس منچ میں جندہ ہوا وہ کیا ہے شیر خوشبو خوشبو اپنے رستے خود ہوتے کرتی ہے پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں پھول پجاری کے ہو کر رہ جاتے ہیں سر کیا ہوا یدی کبھی میں لخنوں کیوں سے کہہ رہا ہوں کیا ہوا یدی کبھی میں صرف ہرا ہو جاؤں گا ایک ڈھیتا سا کبھی جو مقبرہ ہو جاؤں گا میری ڈالیوں کو کاتنے والے سن جل اگر جندہ رہی تو پھر ہرا ہو جاؤں گا ہم اگر دل کو دماغ کو مند کو سب سہرہ باگر کرنے والے بڑے مند سے پورے آئیوزن کا یہ ہے جس طریقے سے سنچالن کر رہے ہیں میں ان کے لئے وشش طریقے سے گابھار ویعت کرتا ہوں اور انہوں نے شیر پڑھا ہے تو آئیے میں اجازت ہے دوچھ میں بلکل بلکل وہ شیر یہ ہے کہ کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا دیکھئے اگر آپ کے دل کی بات ہو گئی ہو تو مجھے بتائیے غزل میں اس طرح سے بھی ہو سکتی یہ بات پیش کرتا ہوں بلکل بلکل کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا بھائی کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا کہہ دیتا اگر جان کا خطرہ نہیں لگتا